بولٹن کا آگاز کریں گے اور گورنر ہاؤس نے وزیراعظم عمران خان سے گورنر پنجاب کی ملاقات ہوئی چوہتری محمد سرور نے وزیراعظم کو دورہ ترکی اور دورہ برطانیہ کے حوالے سے بریفنگ دی مزید تفصیلہ جانیں گے راو دلچارد سے راو دلچارد ملاقات کا حوال بتائیے گا پنجاب محمد سرور سے وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کیا یہ ملاقات گورنر ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے کامیاب دورہ برطانیہ پر گورنر پنجاب کو ساہا بھی ہے اور چودری محمد سرور نے اس حوالے سے برطانیہ کی جو ایکٹیوٹیز تھی اس بھی اگاہ کیا چودری محمد سرور کی جانچے بتایا گیا ہے کہ برطانی پارلیمنٹ کے سپیکر وزرہ راکین پارلیمنٹ اور لارڈز سے سمیت ایک سو سے زائد اہم شخصیات سے ملکات کی ہے تمام ارکان پارلیمنٹ کی جانب سے افغان عمل میں پاکستان کے داہ کو سراہا گیا ہے گورنر پنجاب نے یہ بھی کہا کہ بیچ سے زائد اہرکین برطانوی پارلیمنٹ جلد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں برطانوی اہرکین پارلیمنٹ بلینٹ ٹری منٹ اور کرونا وباہ پاکستانی اقدام کے بھی پاکستانی اقدامات کو بھی سراہ گیا راتل شادہ حسین آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہوئے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی گورنر ہاؤ سامد گورنر پنجاب چہہدی محمد سردر اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ملاقات گورنر اور وزیر اعلیٰ کا سیاسی صورتحال اور ملکی معاملات پر تباتلہ خیال اس ملاقات کے اعوال بھی راتل شادہ حسین سے جان لیتی ہیں راتل شادہ بتاہیے گاہ کین امور پر تباتلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے مابین بھی اہم ملاقات ہوئی اس ملاقات میں مجموعی طور پر سیاسی صورتحال اور ملکی معاملات پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گورنر پنجاب چوہدری محمد سردر نے ایک آج وزیر اعلیٰ عمران کھان کی کہ ہم نے پیٹی آئی مفاد عامہ کی برپور اقدمہ پتاہی کے نیا پاکستان سب کے لیے سہت کارڈ پیٹی آئی کے تاریخ ساس دامارت میں سے ایک ہیں اداروں کو مضبوط بھی بنایا جا رہا ہے اور باختیار بھی جبکہ ملکی ساسد کرنے والوں کا کوئی مستقل نہیں ہے اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ فجاب سے باختیار بلدیاتی نظام پتار اختروا دیا گیا ہے جبکہ نیا بلدیاتی نظام سردہ پر عوام کو اختیار بنائے گا اپوزیشن جان لے کے وہ ترقی کا راستہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے تباتلہ خیال کیا گیا ہے رادو شادو سین بہت شکریہ آپ کا فجاب فوڈ آثارٹی کی جانب سے کاربائی کی گئی ہے دوہزار پانچ سو لیٹر ملاوٹی دودھ تلف کر دیا گیا سگیاں چیک پوائنٹ کے قریب یونٹ کے خلاف کاربائی کی گئی جبکہ ایڈی جی فوڈ آثارٹی کے مطابق دودھ میں پاودر اور گھی کی ملاوٹ پائی گئی ہے مزید احوال جانے کے رزوان نقپی سے رزوان آگاہ کیجئے گا فوڈ آثارٹی کی ٹیم نے شہوپورا سے لاہور ملابتی دودھ منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی ہے سگیاں کے علاقے میں پنیاب فوڈ آثارٹی کی ٹیم نے ناکابندی کر کے شہوپورا سے لائی جانے والی گاڑی کو روکے وہاں سے دودھ کی بھاری کھیپ ہے جس میں کیمیکل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قدرتی فیٹ کی جو ہے وہ کمی کے باعث جو ہے وہ یہ دودھ ضبط کر کے پچی سو لیٹر کے قریب دودھ ہے جو کہ ضبط کر کے طلب کر دیا ہے اس حوالے سے بی جی پور آثارٹی رفاقہ تلی نسوانہ کا کہنا ہے کہ دودھ میں خودر کی فیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ لائر کی انتہائی کمی پائی گئی جس کے باعث یہ دودھ جو ہے وہ قبضہ میں لکے طلب کر دیا ہے ملابتی دودھ پروس کرنے پر شاڑی اور چلر مالک کے اخلاص مقدمہ بھی پنیاب فوڈ آثارٹی کی ٹیم نے درج کروا دیا ہے اور یہاں پر آپ کو بتیں کہ سیشن عدالت میں چھے گھنٹے سے بجلی گائب ہے وقلہ اور عدالتی موبائل فون کی روشنی میں کام کرنے پر مجبور ہے بجلی گائب ہونے سے عدالتی معاملات بھی متاثر ہو رہے ہیں انتظامیہ کو بجلی کی بندش کا نوٹس لینا چاہیے وقلہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سیشن عدالت میں چھے گھنٹوں سے بجلی گائب ہے وقلہ اور عدالتی موبائل فون کی روشنی میں کام کرنے پر مجبور ہیں بجلی گائب ہونے سے عدالتی معاملات بھی متاثر ہو رہی ہیں وقلہ کا اس سوالے سے کیا کہنا ہے عثمان علیہ سے جان لیتے ہیں جی عثمان آج سب نو بجے سے جو ہے باہر سلسل سات چیے سے سات کھنٹے سے بڑھلی کی بندش کا ہونے کی وجہ سے عدالتی معاملات بھی تحقیق کا شکار رہے اور غپلا اور فائلین کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا بڑا ہے غپلا سائیوان کے سوالے سے یہ کہنا تھا کہ آئے روز کوٹ میں کئی کئی گھنڈوں کی بندش کے باہر کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کوٹ پروسیڈنگ میں بھی معاملات تحقیق کا شکار ہوتے ہیں اور جبکہ جنرلیٹر پر کوپی اور پرنٹنگ کے جو معاملات ہیں اس حوالے سے بھی وقلہ اور فائلین کے ستین بنا زیادہ قیمتیں وصول کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ لیسکو اور متلکہ حکام کو عدالتی معاملات کے حوالے سے نوٹس لینا چاہیے اور اس بات کی یقین لہانی کرونے کے عدالتی معاملات کو نوٹس لینا چاہیے عثمان علیم آپ کا بہت شکریہ سوئی گیس کمپنی نے موبال فون سے گیزر کنٹرول کی ایپ مطارف کرا دی ہے ایپ کی مدد سے سارفین گھر میں بیٹھ کر گیزر کو آن اینڈ آف کر پائیں گے ایپ کس طرح کام کرے گی جانیں گے شاہد صفرہ سے جی شاہد آگا کیجئے گا ناظرین گیس کمپنی کی جانب سے سارفین کی سہولت کے لیے گیزر ٹائمڈ 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 ڈیوائس متعارف کروائی گئی ہے اور اب اس میں جدت لائی گئی ہے کہ موبال فون کے ذریعے آپ اپنے گیزر کا کنٹرول کر سکتے ہیں فروخ صاحب مجھے یہ بتائیں یہ جب پہلے آپ تھے ایچ ایسی کے ہیڈ تب بھی یہ ڈیوائس آئی تھی اور اس وقت اس کا آغاز آپ نے کیا تھا ابھی جو ہے اس میں جدت لائی گئی کہ ایک سارف گھر میں بیٹھ کر اپنے روم سے ہی موبائل کے ذریعے اس کا کنٹرول کر سکے گا کہ کب میں نے اپنے گیزر کو آن کرنا ہے کب آف کرنا ہے تو یہ کس طرح ہوگا کس طرح ٹیکنالوجی آگئی یہ بیسیکلی ایس ان جی پیل کا انرجی کنزرویشن کا انیشیٹیو ہے اور اس کے اندر ہماری کوشش یہ ہے کہ جی سارفین کو جتنا ہم فسلیٹیٹ کر سکیں سہولت بچا سکیں تاکہ وہ گیس بھی بچا سکیں اور اپنا بل بھی بچا سکیں یہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے کہ یہ بلکل پلگ ان پلیٹ کی ڈیوائس ہے اس کو آپ گیزر کے تھرمو سٹیٹ کے اوپر لگائیں گے اور اس کے لگانے کے بعد آپ کی جو موبائل ایپ ہے جو کہ انڈرائیڈ اور آئی ایو آئی فون ڈونوں کے اوپر اویلیبل ہے اس سے آپ اس کی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں مجھے آپ کو جس وقت گرم پانی چاہیے آپ اس کی ٹائمنگ پہلے سے سیٹ کریں گے کہ جی اتنے بجے یہ ٹائمنگ جو ہے نا آپ کے گیزر کو آن کر دے گا اور وہ پانی آپ کا جو ہے نا ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گا اور جب آپ کی ضرورت ختم ہو جائے گی تو وہ آپ کی ٹائمنگ کی سیٹنگ ایسی ہوگی کہ یہ دوبارہ پائلٹ پر آ جائے گا انیسیسری جو گیس کا برنر گیزر کے اندر جلتا ہے اس اور گیس کو استعمال کرتا ہے اور آپ کے بل کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے اس سے آپ کی بچت رہے گی خصوصاً رات کو جب آپ کا گیزر بغیر کسی ضرورت کے جل رہا ہوتا اور آپ کی اچھی خاصی گیس کنزیوم کر رہا ہوتا اس سے آپ کو بچت رہتی ہے اس سے تلیں ایک تو بڑا اچھا ہو گیا کہ ایک تو اس سے گیس سے بھی بچت ہوگی اور اس کی ایک تو قیمت بتا دیں اور کیا طریقہ کار ہوگا کہ سوئی ناؤدرن سے اس کو عام جو ساریف ہے وہ لگوا سکتا ہے یہ ایک تو میں آپ کو گیس کی بلنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ ہمارا ایک رف ایسٹیمنٹ ہے کہ جی پچیس سے تیس پرسنٹ کے قریب آپ کی گیس کی اور بل کی بچت ہوتی ہے اس کے اندر دوسرا اس کے لگوانے کا طریقہ کار بہت آسان ہے آپ ہمارے ڈبل ون ڈبل نائن پر یا ایک اور نمبر ہمارے بل کے ساتھ پرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ صرف ہمیں آپ ایس ایم ایس کر دیں ہمیں آپ کا صرف کنزیومر نمبر بھیج دیں اور سیک نمبر ریس کوس پارک میں سیمز میڈیکل کے دولبا اور سربسیز حسابتال کے فکیلٹی میمبران کے ماں بین کانٹے دار ٹکیٹ کا مقابلہ ہوا مقابلے کا عوام فریہ بطول سے جان لیتے ہیں جی فریہ اس وقت میں ریس کورس پہ موجود ہو جہاں پہ سیمز میڈیکل کالج اور سربس ہسپٹل کی فکیلٹی کے ماں بین کرکٹ میچ کھیلا گیا یہاں پہ میرے ساتھ سیمز میڈیکل کالج کی جو ہے پرنسپل تائیوہ سائیب موجودن سے پوچھتا چاہتے کہ اس طرح کی اکٹیوٹیز کتنی ضروری ہیں جی یہ بہت ضروری اکٹیوٹیز ہیں کیونکہ بچوں کی ذینی اور جسمانی صحت دونوں کے لیے کھیل جو ہے نا اس کا تو ایک جو ہے نا اسٹیبلش رول ہے اور ہم لوگ سیمز میڈیکل سیمز اتنا پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت چارے کتابوں میں گھسے رہتے ہیں اور اپنی وارڈ کے میریزوں کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں تو یہ جو اناکاد اسی لیے کیا گیا ہے اس ساری اکٹیوٹی کا کہ وہ باہر آ کر کھیلیں اور سوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان فاصلہ بھی کام ہوتا ہے اس سے جب آپ اکٹھے کھیلتے ہیں تو یہ پوزیٹیو تنکنگ کو جنریٹ کرتا ہے جی بلکل جو کھیل ہے وہ جس مانی نشنمہ کے لئے بہت ضروری ہیں یہاں پر جو ٹیم جیتی ہے یہاں میرے سب پروفیسر جو عمران صاحب موجود ہے ان سے بھی پوچھتے چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے یہ ایک بہت زبردست ایونٹ ہے یہ آوڈور ایکٹیوٹیز جو ہے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں میڈم نے بھی کہا ہے ہمارے اس میں اس وقت کلچر میں سارا کچھ سکرین کے اوپر ہو رہا ہے لوگ فیزیکل ایکٹیوٹی سے دور ہو رہے ہیں جس کی ویاسے مینٹل اور فیزیکل پروبلمز بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ سائیکائٹرک پروبلمز آنے شروع ہو گئے ہیں اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکس جنریشن کو موبیلائز کریں واپس کھیلوں کے میدان میں لے کے ہیں تاکہ وہ آوڈور ایکٹیوٹیز کریں اس سے بہت سے آپ کے پروبلمز جو ہے نا ان کا سلوشن ملتا ہے مثلا جو جسمانی صحت ہے وہ ایمبروو کرتی ہے بون صحت ایمبروو کرتی ہے ہارٹ کی صحت ایمبروو کرتی ہے ایٹیچوڈ ایمبروو کرتا ہے آپس میں جو انٹریکشن ہے اس کی وجہ سے جو کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ کمپیٹیشن آپ میں آگے لے جانے کے لیے جذبہ پیدا کرتا ہے so this is very important activity جو کھیل ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ٹھیک ہے فریہ بطول آپ کا بہت شکر اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پلوقت اتنا ہے